اگر آپ ملک کے حالات سے مایوس ہیں اور سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سسٹم میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اور اس کا سب سے پہلا قدم ووٹ ڈالنا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ووٹ کاسٹ کرنے کے صحیح طریقے کار کے بارے میں بتائیں گے پاکستان میں دوہزار چوبیس الیکشن کا سال ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا طریقے کار نہایت آسان ہے ووٹ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے ووٹ اور پولنگ سٹیشن کی تفصیلات کے لیے 8300 پر اپنا CNIC نمبر سینڈ کریں گے جس کے بعد آپ کو ایک میسیج تمام تفصیلات کے ساتھ موصول دے گا انتخابات کے دن ووٹرز اپنے اصل چناختی کارٹ کے ہمراہ مقررہ پولنگ سٹیشن پر تشریف لائیں گے پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ووٹرز اپنے اصل چناختی کارٹ کے ساتھ پولنگ آفیسر کے دیسک پر جائیں گے جس کے بعد پولنگ آفیسر آپ کا CNIC چیک کرنے کے بعد یہ تصدیق کرے گا کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے یا نہیں اگر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام موجود ہے تو پولنگ آفیسر آپ کا نام اور ووٹر لسٹ کے سیریل نمبر کو بلند آواز میں پکارے گا تاکہ پولنگ ایجنٹس سن کر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام دھون سکیں اس کے بعد پولنگ آفیسر آپ کے دائیں انگوٹھے پر نشان لگا کر کومی اور صوبائی اسمبلیوں کے دونوں ووٹر لسٹ میں آپ کی تصویر کے سامنے آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائیں گے بعد ازاں اگلے ڈیسک پر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بیلیڈ پیپر کی کانٹر فائل پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا جس کے بعد وہ آپ کو کومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلیڈ پیپر فراہم کرے گا اور پھر آپ ووٹنگ سکرین کے پیچھے جا کر دونوں بیلیڈ پیپر پر باری باری اپنے پسندیدہ امیدوار کے نام یا انتخابی نشان پر موہر لگائیں گے یاد رہے موہر کو بیلیڈ پیپر پر اس طرح سے لگائیں کہ وہ انتخابی نشان کے بیچ میں رہے ورنہ دوسری صورت میں ووٹ مسترک کیا جا سکتا ہے اور آخر میں قومی اسمبلی کے لیے سبز بیلیڈ پیپر کو سبز ڈھکن والے ڈبے میں اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلیڈ پیپر کو سفید ڈھکن والے ڈبے میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا واضح رہے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن پر اپنا موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے انتخابات میں ووٹ کے حق کا استعمال قانونی فریضہ ہے کیونکہ جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تب ہی آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کا حق رکھ سکیں